اشہد اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دیکھی جا سکتی ہیں یا نہیں دیکھی جا سکتی ہیں دیکھیں روزے کی عربی ہے سوم اور سوم کا مانا ہوتا ہے امساق یعنی رک جانا کس چیز سے رک جانا روٹین میں گیارہ مہینے روٹی پانی اور گھاروالی کے پاس جانا حلال ہوتا ہے رمضان میں اللہ تعالی یہ بھی اس سے بھی روک دیتا ہے تو رمضان میں جب اللہ تعالی حلال کو حرام کر دیتا ہے تو جو حرام چیزیں ہیں وہ تو پھر ڈبل حرام ہو گئے یہ بہت عجیب کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے سے ہم حلال کمائی ہوئی روٹی سے تو باز آ جائیں اور وہ جو چیز روزے کے بغیر بھی حرام تھی اس سے باز نہ آئیں جبکہ اس سے بھی اسی رب نے منع کیا ہوا ہے اس کے کہنے پر حرام سے باز نہ آئیں اور اس کے کہنے پر حلال سے باز آ جائیں حالانکہ اس کے حلال سے روکنے کی وجہ حرام سے روکنا ہے اصل میں اللہ کا مقصد آپ کو بھوکا مارنا نہیں ہے اس کا مقصد ہوئے کہ آپ رکنے کے عادی ہو جاؤ جب حلال سے بھی اس کے کہنے پر رکو گے تو حرام سے بلولہ رکو گے تو اگر ہم حرام سے ہی نہیں رک رہے تو پھر حلال سے رکنے کا کیا فائدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خلاف عرضی نہیں چھوڑتا کول میں یا فیل میں باتوں میں یا کاموں میں تو پھر خالی پیٹ کا اور بھوک پیاس کا روزہ اس کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمیں رک جانے کا عادی بنانا چاہتا ہے اللہ کے کہنے پر حلال سے رک جاؤ اللہ کے کہنے پر حرام سے رک جاؤ جب آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حلال سے رکو گے تو لا محالہ یہ روزہ کان کا روزہ بھی ہے کان سے غلط نہیں سنو زبان کا روزہ ہے بکواس غلط چیزیں چوگلی جھوٹ گالیاں بکنا ان سے باز آ جاؤ اور اسی طرح آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہے آپ حال سے غلط چیز نہیں چھوو آپ کے پاؤں کا روزہ ہے آپ کے دل میں وسواس اور ایسی چیزیں غلط چیزوں کی سادشیں جو دل میں بنتی ہیں وہ نہیں بننی چاہیے دماغ کو غلط کام کے لیے حرکت میں مطلع ہو تو یہ سب چیزوں کا روزہ ہے تب آپ کا روزہ ہے اور اگر آپ نے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کا ذہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا تو پھر حلال چیزیں چھوڑنے سے تو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی جو روزے میں حکمت ہے وہ تو پوری نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ ایک نئی چیز آگئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرام حرام میں بہت فرق کرنے لگے ہیں حلال حلال میں بہت فرق کرنے لگے ہیں مثلا اگر آپ کسی مسلمان سے کہو کہ آپ خنزیر کا گوشت کھاؤ تو وہ کبھی نہیں کھائے گا لیکن سود کھائے گا جبکہ خنزیر اور سود کے اس میں کیا فرق ہے اگر آپ کسی سے کہیں کہ شراب پیو تو شاید وہ ہچ کچائے گا لیکن حرام کی کمائی کے ساتھ پانی پی لے گا تو وہ ویسے ہی ہوگا اس کو بھی تو گناہ ہوگا تو بعض باع چیزوں کو اب داڑی چھیلنے کو تو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا جبکہ یہ حرام ہے اور خطنا کرانے نہ کرانے والے کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا جبکہ دونوں چیزیں ایک ہی حدیث میں مذکور ہوئی ہیں تو اس طریقے سے ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جن کو ہم چھوڑتے نہیں ان کو گناہ نہیں سمجھتے اور جب گناہ نہیں سمجھتے تو چھوڑیں گے کیسے تو یہ رمضان بہترین موقع ہے آپ کے سگرٹ چھوڑنے کا آپ کے نسوار چھوڑنے کا گھٹکہ چھوڑنے کا یہ بہترین موقع ہے جب آپ سارا دن اس سے باز آتے ہیں تو اگلی رات کے آٹھ دس گھنٹیں صرف وہ بھی سو کر گزر جاتے ہیں ان میں بھی باز آجاؤں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس سے جان چھوڑا دے گا یہ بات کہنا بہت غلط ہے یا یہ بات واقعی نہیں ہے حقیقت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں یہ میری یہ بات یہ کام یہ عادت چھوڑتی نہیں اگر آپ عظم کر لیں اور یہ رمضان اس کا بہترین موقع ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے آپ کی جان چھوڑا دے گا اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ آپ گناہ کریں اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنے گناہ معاف کروانے چاہیے آپ ممبر کی سیڑی پر چڑے تو کہا آمین تو پوچھا گیا کیوں فرمایا آپ نے تو فرمایا جبریل امین نے کہا کہ وہ آدمی زلیل ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے تو میں نے کہا آمین اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس رمضان میں ہمیں گناہ معاف کروانے ہیں گناہ کون معاف کروائے گا جو گناہوں کو سمجھتا اور جانتا ہوگا کہ میرے گناہ ہیں کون کون سے اگر ہم کر کر کے گناہ یوسٹو ہو گئے اور ان کے عادی ہو گئے ان کو حضم کرنا شروع کر دیا تو پھر ایسی صورت میں نہ ہم ان کو گناہ مانتے ہیں اور نہ ہم ان سے توبہ کریں گے اور نہ ہی ہمارے وہ معاف ہوں گے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے روضہ رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ جیسے ہی رمضان گدرے گا ہم گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کر رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے